اللہ علیہ وآلہ علیکم میرے نام ریاست علی اور آپ دیکھ میں ہیں میرا یوٹیوب چینل ریاست 391 ویلوگ آج کی ویڈیو کا آغاز بھی اس طرح کرتے ہیں کیونکہ میں آپ کو پتہ ہے کہ ہر روز ڈیلی روٹین پر ویلوگ اپلوڈ کرتا ہوں کہ میں پورے دن میں کیا کیا چیزیں کرتا ہوں اور کام کام پہ جاتا ہوں تو آج کے انشاءاللہ جو آج کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں بھی آج ہم سارے دن کی روٹین آپ سے شیئر کریں گے تو سب سے پہلے میرا کام ہوتا ہے کہ میں اپنی شاپ پہ جاؤں کیونکہ آپ کو بتا کہ میں ایک الیکٹریشن ہوں تو سب سے پہلے میں چلتا ہوں اپنی شاپ پر تو کچھ بھائی جو ہے اگر میرا الیکٹریشن کا چینل بھی بنا ہوا ہے اگر وہ الیکٹریشن کے حوالے سے چسپ بھی رکھتے ہیں تو اس ویڈیو کے نیچے ڈسکریشن میں میں اس چینل کا لینک دے دوں گا اگر آپ کو کسی انفورمیشن کے بارے میں معلومات کرنی ہو جیسا کہ وائر کیسے بنانی ہے جو باہر میں لیڈ اور پھیٹا وغیرہ جسے ہم کہتے ہیں وہ بنانی ہو جو بھی بجلی کی تمام ایشی ہے اس کا پیرنگ اور اس کا بنانے کا طریقہ ہے میں اس چینل کا اپلوڑ کرتا ہوں آپ اس پر ویزٹ کریں آپ کو بہت اچھی ویڈیو ملیں گے ماشاءاللہ پہلے تو ہمارے گاؤں میں سرک ٹوٹی پوٹی تھی اب الحمدللہ ماشاءاللہ یہ سرک دچوں ساری ٹوٹل جو ہے وہ تیار ہو چکے یہ کارپٹ روڈ جو ہے وہ بن چکا ہے تو انشاءاللہ انشاءاللہ آگے سے بہت ہی ٹرائیو کرنے کا مزہ آئے گا جو کہ ابھی مات جگا ہوں بدردین کے عمام پہ تو یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں یہ بیٹھے ہیں چاچا مزر جن کی زمین پہ ہم گئے تھے وہ ہم مکی کی فصل تھی ایک سینجو ہے ہم نے اس کو ٹپتا دیا ہے لیکن میرے جانے سے پہلے اس نے نیر میں پھینک دیا ہے اور اس کی خوشی میں یہ آج کلک لگا رہا ہے یہ دیکھیں ابھی فیشل بھی کرایا ہے پپو شپو بنے ہوئے ہیں تو ابھی مجھا رہا ہوں اپنی دکان پہ تو وہاں چل کے ملتے ہیں آپ سے چل کے ملتے ہیں جیل میں پہمٹی رایا ہے چل کے ملتے ہیں جا ملتے ہیں جو، چل کے ملتے ہیں car چل کے ملتے ہیں آپ سے ملتے ہیں کہ ہمارے کراب یہ چل کے ملتے ہیں جب وہاں چل کے ملتے ہیں جنگ مجھے اللہ کچھ سکتا ہے کس کا قراص پر پر پروہلوک شکرے آپ کو ہوتا ہے ساکھیں گھنچا، کہ تم پر پروہل رکھے یا کنگ پر پر تطور پر تطور پر کنگ پر طور پر سکتا ہے جس میں مجھے لکھے کنگ پر پروہلوک از ورلہ پر پروہلوک کنگ پروہلوک بیشتر اسی اللہ راکمان راہیم ماشاءاللہ بھی آ چکا ہوں میں اپنی شاپ کے اندر میں پہنچ چکا ہوں یہ ہے میری لوکان یہ میری شاپ ہے یہ میں نے وہی کام کا سمان رکھا ہوا جس کی مجھے ضرورت ہوتی ہے اور جو زیادہ سمان ہوگا تو وہ میں شہر سے منگوا لیتا ہوں یا کسٹمر کو کہتا ہوں کہ وہ خود لے کر آئے ابھی میں کام کر لوں تو آپ سے ملتے ہیں ایک منٹ بعد جی ابھی میں جا رہا ہوں ایک کسٹمر کی کال آئی کہ صبح سے ہمارے گھر میں لائٹس نہیں ہے جناب مہربانی کریں ہمارا کام کر دیں تو میں نے کہا میں پانچ منٹ میں آ رہا ہوں تو ابھی میں پیدل چل کے جا رہا ہوں ان کا کام کرنا وہ کہہ رہے ہیں کہ میٹر میں کرنٹ ہے لیکن لیکن یار جو ہمارا بریکن ہے نا مین اس میں کرنٹ نہیں آ رہا تو میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں میں ابھی پانچ منٹ میں آ رہا ہوں تو میرے پاس بائیک نہیں تھی ابھی میں چل کے جا رہا ہوں ان کا کام کرنا اور آپ کو بچاتا ہوں کہ جو بریکر ہے نا اس میں کیا مسئلہ ہے تو آپ نے ضرور دیکھنا ہے کہیں فالڈ آپ کے گھر میں بن جاتا ہے تو آپ خود کر سکتے ہیں تو ابھی میں ہوں لائٹس بنانے کے لیے ایک کسٹومر کے گھر اور میں پہنچ چکا ہوں وہاں پہ تو اس کا مسئلہ جو ہے نا اس مین بریکر کی وجہ سے خراب ہے کیونکہ یہ سپلائی نہیں دے رہا تھا تو اس کی جو بائرے ہیں وہ زنگ لگنے کی وجہ سے خراب ہو چکی سی اور میں نے اس میں جانا تاریں فرش کر کے نیون ڈالی ہیں تو یہاں سے میں نے کاٹ دی پہلے کاٹ کے اور صاف کر کے اس کے بعد ٹرمینال کے اندر من کو دوبارہ فٹ کر دیا ہے اور اس کے بعد یہ دیکھیں ابھی بلپ جہاں وہ آن ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہ پنکھے کو آن کر دیکھتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ پنکھا بھی جو آن ہو چکا ہے تو اس کے بعد اس کمرے میں ایک نیو پنکھا لگانا ہے تو وہ میں لگا دوں اور اس کے بعد چلتے ہیں شوپ اسلام علیکم تو ابھی میں آن ہوں شہر کچھ دوست میرے جو ہیں وہ رنگ کا کام کرنے لگتا ہے یہی گھر ہے تو مجھے لگتا ہے یہی گھر ہے وہ ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ ابھی کھانا کھانے لگتا ہے آپ اسلام علیکم اور جناب ٹھیک ہو کھانا شہر کھا لیا جہاں کھانا کھانے 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 کے لیے barbarہ اجازہ ایم اندین دلاوار کا اچھا 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 آپ نے چاکتا بندہ میں ایک صوبہ رنگ رنگ تو سی میں پھر اندروں رنگوں بکھا سکنا تو جی گائز آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ بہت ہی اچھا رنگ ساس کا قام کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ باپا کارو رنگ والا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ ہی ہوتے ہیں ابھی اندیرہ ہے آپ مینیج کر لینا کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے لگتا ہے انہوں نے ابھی کام ختم کر لیا ہے کتنا کام رہ چکا ہے تو یہ ابھی جو ہے بیٹھک رہ چکی ہے یہ بیٹھک کا کام جو ہے نا اندر سے تھوڑا سا رہ چکا ہے اور یہ ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت طریقے سے کام کرتے ہیں اگر آپ نے کروانا ہو تو ان کا نمبر اوپر میں سکرین پر شو کر دوں گا پاکستان میں رہ کر نزدیک نزدیک علاقوں میں جیسا کہ فیصلہ باد اکارا سائیوال اور اس کے علاوہ کمالیا اس سیڈ پر جو بھی کام ہوگا ان سے رابطہ کر کے آپ کروا سکتے ہیں اوپر نمبر ان دونوں کا میں شو کر دوں گا ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد ٹائم ہو چکا ہے کافی ابھی ان سے لیتے ہیں اس اجازت تو میں اور اجازت بھائی جانے لگے ہیں گھر تو ٹھیک ہے جناب اوکے جو نے اس کہ طномہ جبے ہوا پیدے ہیں ڈرازنیں کریں ی ڈرازنیں دلازم جی بسم علاقوں اگلے کہ ہم آئے ہیں جہاں سے ہم دموانے لگلئیں چاریا پگلاء اور دعیر پگلاء اور دعیر پگلاء چاریا چو چاریا چو چاریا چو چلیا چار decimal اجاز بھئی لے رہے ہیں ہم دوانا کہہ رہے ہیں چالیس ترین پہ کلو اور تیس ترین پہ کلو اور ابھی یہاں سکتا ہے دوانا سکتا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہاں فالس ہے مہاڑا نہیں لگے 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 سوہ پانچلے اٹھے گا دو سو بڑھا دھانے ایک کتاکہ دھلے نکرسی مہاڑا دھکونا یہاں وہ رہنیاں پیشن سکوٹر کرے نا سکوٹر کرے نا چھکے تو اٹھے کتے رکھ کے کرے موڑا بکھے ایک سکوٹر کرے نا ایک سکوٹر کرے نا موڑا بکھے ایک سکوٹر کرے نا دوانا لگا 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 روانا چھڑے کھر کر لگا 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 دوانا ہم ہو چکے ہیں ہم دوانا لے کر روانا اپنے گار کی طرف انشاءاللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں اپنے گاؤں میں تو حجاز بھائی کو الویڈا کہتے ہیں تو حجاز بھائی کاشیب بھائی کو کہہ رہے ہیں کہ اس موٹر سیکل کی کلچ کی تار جو ہے وہ تبدیل کر دیں تو کاشیب بھائی اس کی کلچ کی تار جو آپ تبدیل کر کے دے دیں یار تو ابھی میں ساتھ کسر کے پاس آ چکا ہوں لائٹس نہیں ہے لائٹس ہے لائٹس آپ کہیں گے کہ یہ کیمرے میں کون آگیا کیمرے میں ہوں ریاست حکم فرینٹ تو ابھی میں نے کپڑے چینج کی ہیں اور ابھی میں جا رہا ہوں ایک دوست کے والد نے مجھے کی ہے کال اور اس نے مجھے کہا ہے کہ یار ہماری تریشر مشین لگانی ہے ہم نے تو یار آئیں جو بریوں ہیں وہ اٹھا اٹھا کر اپنے مشین کا اگر ٹینک نہیں ہے وہ گڑے جس کو کہتے ہیں ونگار جس کو ہم پنجابی میں کہتے ہیں کہ ایک دوست کی ونگار نکالنے کے لیے جا رہے ہیں تو اس لئے میں نے یہ کپڑے چینج کی ہیں تو ابھی میں جا رہا ہوں وہاں چل کے مشین تریشر پر آپ ویڈیو بناتے ہیں ماشاءاللہ ابھی ہم پہنچ چکے ہیں جس دوست کے فون کیا تھا وہ سامنے کھلے ہیں راجہ نمبردار اور یہ ان کے بیٹے ہیں تو انہوں نے مجھے فون کیا تھا کہ ہماری جندم آج نکالنی ہے تو میں ابھی یہاں پہ آیا ہوں ونگار پہ آپ سمجھتے ہیں ونگار پنجابی میں ونگار کہتے ہیں ونگار پہ آیا ہوں تو ابھی مشین جو ہے یہ لگا رہے ہیں مشین لگانے کے بعد میں پہنچ کی ویڈیو بناوں گا تو ابھی مشین کو سیٹ اپ کر لیں کیونکہ ان کو میرے علاوہ کوئی سیٹ اپ نہیں کروا سکتا کیونکہ بھی جو کھڑا سکتا ہے اس چیز کا اور کیونکہ میرے والد مہترم بھی ایس لاتے تھے تو صرف پانچ میٹ ویٹ کریں تو وہاں بھی آیا ہوا پس مشین کو ماشاءاللہ سیٹ کر دیا ہے یہ دیکھیں یہ فول سیٹ ہو چکی ہے اور اس کے بعد وہ جو ٹرالی کھڑی ہے وہ ٹریکٹر کے ساتھ ہم نے یہاں پہ لے کر آنی ہے کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں وہ مشین سے دانے جو نکلیں گے وہ ٹرالی کے جو ٹرالی ہے وہ بہت دور کھڑی ہے تو نزدیک لگانے لگے ہیں کیونکہ وہ ان کو تکلیف نہ ہو تو اسی وجہ سے ہم ٹرالی کو یہاں پہ لے کر آ رہے ہیں تو ٹرالی جب ادھر آجے گی اس کے بعد مشین کو آن کرتے ہیں تو اپنا کام کرتے ہیں شروع گندم ہم نے مکمل طور پر ستم کر دی ہے تو ابھی ٹریکٹر ہو چکا ہے بند اور یہ گندم پڑی ہے اندر رالی کے بنگارے کی حالت دیکھنے ابھی میں بہت تھک چکا ہوں جب آپ کو ہماری ویڈیو آج کی اچھی ہوگے تو ہمارے فیلم کو لائک اور سسکرائب کر دیں تو ملتے ہیں اپنے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے اللہ حافظ